اچھا برکت کا ایک اور مفہوم سمجھاؤں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے بات ذرا ہلکی ہے مگر سمجھنے میں آپ کو بہت فائدہ دے گی گلیوں میں سڑکوں پر ایک جانور پھرتا ہے کتہ کہتے ہیں اس کو اس کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے کتیا کے ہاں بکری کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے سالانہ بکری زیادہ سے زیادہ ایک یا دو بچے جنتی ہے کتیا کتنے جنتی ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن کتیا کے بچے آپ کو اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ کو بکری کے بچے نظر آئیں گے روزانہ زبا ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں زبا ہوتے ہیں کبھی کمی پڑی اس کو برکت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مثلاً حج پہ جا رہے ہیں لوگ موسم ہے حج کا یہ موسم میں حج ہے دنیا جا رہی ہے کبھی پچیس لاکھ کبھی تیس لاکھ کے قریب زیادہ بھی ہوتے ہوں گے اب اس تیس لاکھ میں سے اکثریت قربانی کرتی ہے حج کا دم دیتی ہے حج قیران اور حج تمتو والے قربانی کرتے ہیں چلو بیس لاکھ سمجھ لو اور کم کر لو پندرہ لاکھ سمجھ لو حج افراد والے قربانی نہیں کرتے جو دوسرے وہاں کے مقامی ہوتے ہیں ہر سال جانا ہے پندرہ لاکھ آدمی کوئی ایک کرے گا کوئی دو کرے گا کوئی زیادہ کرے گا کبھی سنا جانور کم پڑ گئے اونچی پوری دنیا میں قربانی کا موقع آئے گا کبھی جانور کم پڑے یہ برکت ہے وہ اللہ کے نام پر زبا ہوتے ہیں اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں کبھی کمی نہیں اچھ ایک چیز ہے خجور کہتے ہیں اردو والے خجور خجور عربی میں خجور کو تمر کہتے ہیں تے میم رے کیا تمر اس کی جمع تمور اور جو خجی ہوتی ہے کچھی پکی اس کو روتب کہتے ہیں تازی روتب کا مطلب تازی اور تمر کا مطلب پکیوی خجور یہ سارے حاجی جتنے جائیں گے اور سارا سال عمرہ کرنے والے ہر کوئی خجوریں لاتا ہے وہاں سے دو کلو چار کلو پانچ کلو رمضان میں ساری دنیا خجور سے روزہ کھولتی ہے کیونکہ خجور کو انسان کی پھوپی کہا گیا انسان کی پھوپی پھوپی کہتے ہیں باپ کی بہن کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جو مٹی زمین سے اللہ نے منگوائی تھی آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا بنایا جو مٹی بچ گئی اس سے خجور بنائی ہے اس لیے اس کو انسان کی پھوپی کہا گیا اور اس میں سب سے زیادہ فولاد ہوتا ہے اس سے جو روزہ کھولتے ہیں ان کو فوراں طاقت ملتی ہے سارا دن بھوکے رہے ہوتے ہیں ادھر خجور کھائی تو آپ میں طاقت آ جاتی ہے سب سے زیادہ آئین فولاد جس کو کہتے ہیں وہ اس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی میں نہیں ہے روزانہ وہاں پر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں حرم شریف میں افطار کرنا اچھا سمجھتے ہیں سفرہ دسترخان کو کہتے ہیں سفرہ لگ جاتا ہے خجور ہیں کوئی ایک آدمی ہوگا جس کو ایک ملتی ہوگی ورنہ کوئی تین کوئی پانچ کوئی سات کوئی دس گلاس بر بر کے دیتے ہیں وہ خجور کا اتنی خجور سال بھر میں کروڑوں نہیں عربوں خجور کھائی جاتی ہوں گی کبھی کم پڑی اس کو برکت کہتے ہیں آلو ہو سکتا ہے کم پڑ جائیں کبھی ٹیماتر کم پڑ جائیں گوبی کم پڑ جائیں کریلے کم پڑ جائیں فصل نہیں سہی ہوئی ہے ٹینڈے کم پڑ گئیں بندیاں کم پڑ گئیں مگر کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کھجور کم پڑ گئیں برکت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں نے آپ کو برکت کے کچھ مفہوم سمجھا دیئے خلاصہ کہ اللہ تعالی کی ذات برکت والی ہے جس کسی کو برکت ملی ہے رب کی عطا سے ملی ہے اللہ تعالی نے برکت والے لوگ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حضور کے سامنے کہا گیا کہ یہ مبارک ہیں برکت والے ہیں تو نبی پاک ہیں ان کی ہر چیز ان کی ہر چیز ان کی ہر چیز پاک ہے ان کے گھر کے درو دیوار ہوں مٹی ہو وہاں کی ہوا ہو مدینہ منورہ کی ہوا مدینہ کا گرد و غبار سب پاک ہے سب مبارک ہے تو ہم اللہ کی آتا سے مانتے ہیں ہم نے خود سے کوئی اپنا خیال نہیں بنا لی اب آگئی بات آپ کے اپنے بنائے ہوئے رشتوں کی آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے حوالے سے اس کی چیز کو اہمیت دیتے ہو سینٹی منٹل ویلیو یہ کہا جاتا ہے میری اس سے جذباتی وابستگی ہے تو اس میں ہم برکت برکت کا کوئی ذکر نہیں برکت کا تصور کہاں ہوگا مبارک کے ساتھ جو چیز مبارک ہے اس سے نسبت ہوگی تو برکت ہوگی ورنہ نہیں مثلا مسلح جس کو ہم سجادہ یا جائے نماز کہتے ہیں جا نماز جائے نماز مسلح سجادہ حجی لوگ کوشش کرتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے لینے کی وہ بھلے پاکستان سے گئی ہو بن کر چائنہ سے آئی ہو ترکی سے آئی ہو ترکی سے کسی اور شہر سے اگر اس کو وہاں کی ہوا لگ گئی آپ کے لیے وہ تبرک ہو گیا پیک کی پیک لے آئے تو تبرک نہیں ہے کیونکہ وہاں کی ہوا نہیں لگی ہوا لگ لیا کرو چیز لیے ہوا لگ لی اس کا پیکٹ کھول لیا ہوا لگ آکے پھر پیک کر لیا اس تو نسبت ہو جائے اب وہ بند گئی تھی بند آگئی اسی طرح اور وہ تھیلیاں خجور کی ڈبیاں ایک وقت تھا بہت زیادہ پرانی بات نہیں صرف کوئی چالیس سال پہلے کی بات چالیس پہنٹ سال اس سے زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا کوئی مدینے سے آتا تھا لوگ اس کے پہنچ ام لیتے تھے کیونکہ اس زمانے میں کوئی کوئی جاتا تھا جب سے یہ عمرہ کھل گیا چھٹی مل گئی اب وہ عدب نہیں رہا لوگ چیزیں پھینک دیتے ہیں وہاں کی ہوا لگی ہوئی ہے اس کا خیال کرو کچھ اس میں تھوڑا سا غور کرو ہم سمجھتے ہیں نہیں اس کا کیا ہے پھینک دیا آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کر سکتے ہیں جس میں گندگی سے اس کو بچا لیں ہم لوگ تسبیح کہتے ہیں جس پر ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کا نام سبحہ ہے مگر اردو والے تسبیح کہتے ہیں میں تسبیح دینا کیونکہ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہی تسبیح رکھ دیا وہ بھی دنیا بھر سے آتی ہیں پیک کی پیک لے آئے آپ نے آوالک کی وہ بھی تبرک ہو گیا تو یہ نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ ہوائیں ساری دنیا میں ہیں مٹی ساری دنیا میں ہیں چیزیں ساری دنیا میں ہیں مگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مقامات مقدسہ کی نسبت ہو جائے تو چیزیں خاص ہو جاتی ہیں چیزیں کپڑا ہے کسی اللہ والے سے لگا ہوا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اس کو عام چیز نہیں کہا جائے گا میں نے آپ کو بڑی مشہور حدیث سنائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگی صحابہ کا حال دیکھنا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لوگ گئے کھانے کے لیے سفرہ جس کو دستر خان فوڈ میٹ کہتے ہیں بچھا دیا اس پہ داغ لگے ہوئے تھے کھانے کے بعد کھانا گر جاتا ہے داغ لگ جاتے کسی کے مو سے نکلا گئی تو صاف نہیں اس کو داغ لگے ہوئے انہوں نے وہ کپڑا اٹھایا اور پاس ہی وہ آگ کا تنور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں تنور کہیں تندور کہیں اس میں ڈال دیا ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو کہتا دیکھو شیخی بھگار رہے بھئی ہم نے اتنا ہی کہہ دیا تھا داغ لگے ہوئے اندر بھیج دیتے دوسرا منگوا لیتے اس کو ڈال دیا آگ میں کہ چلو فارغ کرتے کسی نے کہہ دیا یہ کپڑا آگ میں ڈال رہے ہو آگ جلا دے گی انہوں نے تھوڑی دے ٹھہرو دو تین منٹ گزرے انہوں نے ہاتھ ڈال کر وہ کپڑا نکالا تو وہ بالکل صاف ہو چکا تھا جس کو آپ ڈرائی کلین کہیں کوئی اس پہ داغ نہیں تھا صاف ہو گیا کہ آگ کا کام ہے جلانا اور یہ کپڑا ہے اس کو آگ نے کیوں نہیں جلا یا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے اس کو تو قیامت کی آگ دوزق کی آگ نہیں جلا سکتی کیوں کہتے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے میں نے یہی کپڑا نبی پاک کے سامنے بچھایا تھا ہمیں اجازت نہیں ہمیں منع کیا گیا کہ دستر خان سے ہاتھ صاف کریں ہمیں منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ اور مو صاف کر لیے تھے چونکہ اس کو نبی کا ہاتھ لگ چکا ہے اس کو آگ جلا سکتی اب آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ لگتے مگر وہ بات نہیں لیکن مبارک سے لگا تو برکت آئی یا نہیں آئی اونچی گئی ہے حضور کے ہاتھ لگ گئے اور ہاتھ لگنے کا اثر میں نے آپ کو بتایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چار معزن تھے کتنے چار لوگوں کو صرف حضرت بلال حبشی کا نام یاد ہے وہ ایک تھے تین اور ایک عمر تھے اور ایک حضرت ابو محزورہ یہ حضرت ابو محزورہ جو تھے جب اپنی پگڑی دستار کھولتے یا ٹوپی اتارتے تو یہاں ان کی پیشانی کے سامنے کے بال لٹک جاتے جیسے چٹیا ہوتی ہے اور بیٹھتے تو زمین پہ آ جاتے باقی بال تراشے ہوئے کٹے ہوئے صرف یہ سامنے کے پیشانی کے بال اتنے لمبے بیٹھے ہیں تو زمین پہ آگئے ورنہ لٹک رہے ہیں چٹیا کسی نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ڈیزائن ہے یہ کیا نقشہ ہے باقی بال تراشے ہوئے ہیں یہ سامنے کے بال تم نے تراشے نہیں ہیں کیوں تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے میری مرضی مجھے یہ پسند ہے فیشن تم کو کوئی اور پسند ہوگا نہیں کیا کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں یہاں ایک مرتبہ نبی پاک نے ہاتھ پھیرا تھا یہاں میری پیشانی کے سامنے تو ان بالوں کو نبی پاک کا ہاتھ لگا ہوا ہے میں یہاں کنچی نہیں چلا سکتا اب صرف ہاتھ لگا ہے صحابی کتنا عدب کر رہا ہے یہ روایت بھی آپ نے سنی ایک شخص آیا کمان لے کر جسے تیر چلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمان دیکھ کے کہا دکھانا دیکھ کے فرما بہت اچھی ہے خدا اتمیلی دیکھ کے اس کو واپس کر دی وہ صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا نبی کے ہاتھ لگ گئے میں برکت اور تبرک سمجھا رہا ہوں کیونکہ پہلا لفظ ہے تبارک تاکہ آپ کو پتا ہو برکت اور تبرک کیا ہوتا ہے